سبی کے ایک ایک گھنچوں کو منتخب کر کے ممبر نور پہ کٹھا کیا اور ترہی ناتیہ مشاعرہ کہ یہ خوبصورت ماحول آپ کی نگاہوں کے سامنے رہا بہت سارے گلشنِ طیبہ کی اندلیبوں نے مدھتِ سرکار کیا اور درمیان میں آپ کا خادم معین الدین احمد پاروقی تھوڑی دیر کے واسطے آپ کی دہلیب سے محبت پہ حاضر ہوا ابھی میرے بعد پھر یہ نات خانی کا دور چلے گا اور ما شاء اللہ جیسا کہ مجھے اناؤنسر صاحب نے بتایا کہ ابھی جتنے شعرہ پڑھ چکے ہیں بعد میں آنے والے وہ بڑے چیدہ چیدہ بلند فکر کے مالک اور پڑے جو اچھے سخن ورح کے ساتھ ساتھ خوشکلو ہیں ترنم کے شہنشاہ ہیں اور فکر و فن کے بادشاہ ہیں ایسے گلشنِ رسالت کے اندلیب ابھی آپ کے بیچ آنے والے ہیں ماشاءاللہ ان کی بلند فکری پاکیزہ خیالی لفظوں کی ترتیب جملوں کی انجمن اور ردیف و قافیہ کی بندش پہروں کی ریایت کے ساتھ آپ اپنے نبی کی بارگاہ میں یقیدت کا نظرانہ سنیں گے پیش کریں گے جنابِ قاری عبدالوکیل صاحب زیغم بنارسی جنابِ احمد حنیفی اور جنابِ شاہد رضا بنارسی و اکرم امجدی جیسے استاذ شائر اور جنابِ حافظ شاہد اشرفی بغیرہ یہ اوچھے لوگ ہیں ان کا کلام سننا ہے آپ کو سنیں گے نا آپ لوگ کا کیا وعدہ جائیں گے کہ سنیں گے مجھ سے پہلے آپ لوگ ایگریمنٹ کر لیجئے میں نے جو درمیان میں مخل ہونے کی کوشش کی ہے تو میں نے انہیں یہ اتنی نام دلایا ہے کہ میں مجھ میں کو روک لوں گا ان کا کہنا تھا کہ آپ آخیر میں بولیں گے اگر پہلے بولیں گے تو سارے لوگ چلے جائیں گے یہ شوارہ کیا کریں گے میں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو اپنے احباب کو اپنے بھائیوں کو سمجھا لوں گا کہ نبی کی نات میں نبی کی نات گوئی میں جتنا لمحہ آپ کا گدر جائے گا اور وقتوں سے کہیں بہتر ہوگا اللہ کے پیارے نبی کی نات گنگنائی جا رہی ہے جس علاقے میں جس بستی میں جس تیار میں جس محلے میں نبی کا ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں فضل ربانی کا نزول ہوتا ہے سبحان اللہ بارانی رحمت ہوتی ہے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے رحمت و نور کی بارسان ہوتی ہے سبحان اللہ یہ بڑی تیمتی مجلس ہے آپ اگر کچھ وقت اور اگر دے دیں گے تو آپ ہی کا پائدہ ہوگا اور جنسے والوں کا حوصلہ بلند ہو جائے گا اور یہ بعد میں آنے والے جو شورہ ہیں یہ میری طرف سے بدگمان نہیں ہوں گے بولی آپ لوگ کا وعدہ ہے نا تو رہاں اٹھائیے دیکھیں کون کون لوگ فوراں جانا چاہتے ہیں اچھا جانے والوں وہ کہا آپ نہیں نہ ہے لیکن پھر بھی کمی لوگوں نے اٹھایا ہے الحمدللہ آپ سے امید ہے بیٹھے رہیے تھوڑی دیر کا اور مسئلہ ہے میں بھی تھوڑے سے وقت کے لئے حاضر ہوں انشاءاللہ میرے بعد آپ کو بھرپور ان شورہ سے کلام سننا ہے بڑے اچھے مصروں کا انتخاب کیا ہے چار چار مصرے ہیں ہر مصرے پر یہ ہماری جماعت کے نوجوان شورہ اُبھرتے ہوئے شورہ ملت اپنی فکر اور اپنا فن پیش کر رہے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیت کارے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے ہر ایک کی خدمت کو شرق قبول یسے نواز دے آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم مراب انتہائی محبت کے سار یک سبانو یک خیال ہو کر رسالت کے پیکر خلائق کے سرور محبوب داور ساقیہ حوز کوسر نبی اتھر شفیہ روز محشر صاحب انعاتین کل کوسر حضور اکرم تاجدارِ عرب و عجم مالکِ روقابِ امم نبی محترم رسولِ مکرم نورِ مجسم شقیِ امم سرورِ کائنات فخرِ موجودات صاحبِ کمالات مخزنِ موجودات جامعُ السفات سرکار احمدِ مصطبیٰ محمد مصطفیٰ علیہِ تحیات و سنہ کی بارگاہِ بیکس پناہ میں جھوم کر باوازِ بلند درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن احنے عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جنمی والی مبارک مسلم یہ عید ملاد النبی کا مبارک ماحول ہے ربع النور کا مبارک مہینہ ہے دنیا جانتی ہے کہ ربع النور کی بارک ہو دو شمبے کے دن صبح صادق کی سوہانی گھڑی میں مکت المکرمہ کی مقدس وادی میں آج گلشنِ آمنہ میں نبوت کا ایک تھول کھل اٹھا ہے نبوت کا ایک تھول کھلا ہے اور آفتابِ نبوت چگمگایا ہے مہتابِ رسالت چمکا ہے دنیا والے جانتے ہیں نبی کی جب کیا آمد ہو رہی تھی پورے عالم میں پوری دنیا میں کائنات کے ذرے ذرے میں ایک خوشیوں کا ماحول تھا ہر طرف سے مرحبہ کی آوازیں آ رہی تھی اور ایسے پرنور ماحول میں میرے مصطفیٰ کی بلادتیں بسعادت ہو رہی تھی آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء کائنات جہاں مسکرانے لگی پھول ہس ہس کے خوشیاں منانے لگے ہر کلی جھوم کر یوں سنانے لگے غمددوں کو مسرد کا مستعملہ شادمانی سے ہر غنچہ دل کھلا آمد مصطفیٰ کی سوہانی گھڑی رحمت کبریہ سے ملانے لگی آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت کبریہ سے ملانے لگی اور جب زمین پر محمد نے رکھا قدم جب زمین پر محمد نے رکھا قدم چھا گیا سارے عالم پہ عبر کرم جب زمین پر محمد نے رکھا قدم چھا گیا سارے حالم پہ عبر کرم بدلیاں رحمتوں کی برس میں لگیں اور ہوا باغ جنت سے آنے لگیں برسنے لگیں اور ہوا باغ جنت سے آنے لگیں بدکدو میں تھے اس وقت جو بد کھڑے ان کی تعظیم کو سر کے بل گر پڑے بدکدو میں تھے اس وقت جو بد کھڑے ان کی تعظیم کو سر کے بل گر پڑے ظلمتِ کفر دنیا سے رخصت ہوئی ظلمتِ کفر دنیا سے رخصت ہوئی نورِ حق سے فیضا جگمگانے لگیں آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء کائناتِ جہاں مسکرانے لگیں ربیع النور کی بارہ کو نبیوں کا امام آیا رسولوں کا سلطان آیا احمدِ مختار آیا کائنات کی عبر آیا فروردگار کا محبوبِ آدم آیا رحمتُ لِلآلمین آیا عبداللہ کا جگر پالا آیا آمنہ کا نورِ نظر آیا عبد المطلب کی آنکھوں کا نور آیا ابو طالب کے دل کا سرور آیا خاندانِ قریش کی عبرو آیا خبیلہِ بنو حاشم کا کا ہر دل حسیز آیا وہ آیا مکہ کی دھرپی پر پیغمبر کی جلوہ باری ہو رہی ہے ربیع النور کی بارہ ہے دو شمبے کا دن ہے صبحِ صادق کی سوانی گھڑی ہے گلی گلی سے آواد آ رہی ہے کوچے کوچے سے آواد آ رہی ہے عرب کی دھرتی سے آواد آ رہی ہے ہر بندہِ خدا کی دبان پر ایک ہی جملہ آ رہا ہے عبداللہ کا لخت جگر پیدا ہوا آمنہ کا نورِ بسر پیدا ہوا ہر ایک کہہ رہا ہے عبداللہ کا جگر پارہ پیدا ہوا عرب کی دھرتی سے یہ آواد اٹھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچی ہندوستان کی سردامین پر بھی آئی میرے کانوں سے بھی ٹکرائی ربیع النور کی بارہ کو دو شمبے کے دن مکہ کی بادی میں صبحِ صادق کی سوانی گھڑی میں آمنہ کا لخت جگر پیدا ہوا عبداللہ کا نورِ بسر پیدا ہوا میں نے بھی سنا حیرت میں پڑ گیا سوچنے لگ گیا پیدائش کا مسئلہ جہاں تک ہے روزانہی بندوں کے گھر بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں کبھی کسی کے یہاں ولادت ہے کبھی کسی کے یہاں ولادت ہے کسی بچے کی نہ شہرت ہے نہ آمد کا چرچہ ہے نہ ولادت کا بیان ہے نہ لوگوں کے دوان پہ ذکر ہے کسی بچے کی کہیں کوئی بات نہیں ہے آخر یہ کونسا ایسا بچہ مکہ کی دھرتی پر آیا ہے کیا آیا تو ہے مکہ کی دھرتی پر دنیا میں گونج اٹھی ہے در طرف سے مرابہ کی آوازہ رہی ہے یہ کونسا بچہ ہے جو مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوا میں نے اپنے خدا کی بارگاہ میں دستِ سوال دراز کر دیا اے میرے مولا بھاگے عالم میں یا رب یہ کون آ گیا کس کی آمد کا دنیا میں ٹھنکا بجا غیب سے نیدہ آ گئی اے سوال کرنے والے سائل تو بڑا نادان ہے لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں امنہ کا بیٹا پیدا ہوا لوگ کہتے ہیں اب تل اللہ کا نور بسر پیدا ہوا لوگ کہتے ہیں امنہ کا جگر پارا پیدا ہوا یہ میرے بندوں کی اپنی دبان ہے یہ بندگانے خدا کا جملہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں اب تل اللہ کا بیٹا پیدا ہوا امنہ کا دلارہ پیدا ہوا یہ انسان کے اپنے جملے ہیں اگر تم نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میرا تو جواب یہ ہے قد جاگو من اللہ ہی نور اللہ کی جانب سے نور آگے ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت مفتی بنارس حضور کیارہ نیا صاحب کی بلا ہمیں اور آپ کو یہ جواب دیا اے لوگو آج ربیع النور کی بارہ کو دو شمبے کے دن جو آمنہ کی گود میں یہ نبوت کا چام جو چمک رہا ہے یہ آج پیدا نہیں ہو رہا بلے خدا فرما رہا اللہ کی جانب سے نور آگیا ہے زمانہ کہتا ہے پیدا ہوا زمانہ کہتا ہے پیدا ہوئے لیکن خدا فرماتا ہے کہ اللہ کی جانب سے نور آ گیا ہے کی کیا ماجرہ ہے ایک مثال سے سمجھانے کے کوشش کروں گا ابھی آپ کے روبرو فقیر کی حاضری مقصود تھی اناؤنسر جنابِ قاری وسی مکرم نے میری تعلق سے آپ کو بتایا موین الدین احمد فاروقی آ رہا ہے آپ کا خادم آ رہا ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے جب انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے موین الدین آ رہا کیا اتنے مجمع میں کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ آج موین الدین احمد فاروقی پیدا ہو رہا ایسا کوئی سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھ سکتا پیدا ہوئے تو ستالیس سال سے زائد ہو گئے آج آپ بھی بزمِ محبت میں آ رہا ہے اسی طرح بلا تشبیح و تمثیل میرے خدا نے فرمایا قد جاکم من اللہِ نور اللہ کی جانب سے نور آ گیا پیدائشِ مصطفیٰ کی دھومنا میں بالو یہ لبادہِ بشریزت میں مصطفیٰ کی بلادت ہو رہی حقیقت میں مصطفیٰ تو روزِ اول پیدا ہوئے سب سے پہلے پیدا ہوئے خلائق سے پہلے پیدا ہوئے کتنا پہلے مصطفیٰ ہم سے پہلے آپ سے پہلے آپ کے آباؤ و اجداد سے پہلے آپ کے بڑے پرکھوں سے پہلے آپ کے ان سے اوچے والوں کے پہلے یہ پہلے پہلے کی بات جو شروع ہوگی نا جتنا پہلے آپ کہیں گے ہم کہیں گے اس سے پہلے زمین سے پہلے آسمان سے پہلے چان سے پہلے درخ سے پہلے شگر سے پہلے ہجر سے پہلے برگ سے پہلے خوشک سے پہلے تر سے پہلے افلاق کی بلندیوں سے پہلے سماواتی طبقات سماواتی سے پہلے لوہ سے پہلے کلم سے پہلے عرش آزم سے پہلے ملائکہ سے پہلے سب سے پہلے امبیاء سے پہلے مرسلیم سے پہلے کچھ نہ کھا سب سے پہلے کام پیدا ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کا نور پیدا سبحان اللہ سب سے پہلے میری خدا نے میری مصطفیٰ کی نور کو پیدا کیا زمین بعد میں مصطفیٰ کا نور پہلے آسمان بعد میں نور مصطفیٰ پہلے انبیاء بعد میں نور مصطفیٰ پہلے عرش آدم بعد میں نور مصطفیٰ پہلے لوہ قلم بعد میں مصطفیٰ کا نور پہلے ہر ایک سے پہلے نورِ مصطفیٰ سوال پیدا ہوا یہ کیا ضرورت تھی کہ میری خدا اگر اپنی حبیب کے نور کو پیدا کرنا ہی تھا زمین پیدا کر دیتا پھر نورِ محمدیت کو وجود بخش دیتا اسمن کی تخلیق ہو جاتی پھر نورِ مصطفیٰ کو پیدا کر دیتا جنت جعنم پیدا ہو جاتی پھر نورِ مصطفیٰ کی تخلیق ہو جاتی پروردگارِ عالم نے جواب عطا فرمایا اے بندےِ نادان دنیا کا ایک دستور ہے بندگانِ خدا خوب جانتے ہیں کہ ہر پہلے والے کا بعد والے پر احسان ہوتا ہے ہوتا ہے نا سمجھ رہے ہیں کی نہیں چی لگ رہا ہے نا نات سننا چاہتے ہیں یا تقریر تقریر کے موڑ میں ہیں تو دل لگا کے سنیئے ناتیں تو سننا ہی ہیں انشاءاللہ یہ شوہرہ بیٹھے ہیں مجھے اگرچہ کوئی کوس بھی رہا ہو شاید ایسے امید نہیں ہے شوہرہ کو بھی جلدی رہے گی یہ وقت اتنا نازک ہو گیا ہے ہر کوئی بڑی محنت سے کلام تعدہ لے کر آیا ہے سنانے کا شوق ہے درمیان میں میں مخل ہو گیا لوگ پیچھے سے یہی کہیں گے کہ جلدی ہٹے کے میں اپنا کلام سنا ہوں میں بہت جلدی رخصت ہو جاؤں گا توجہ فرمائیے پہلے والے کا باد والے پر احسان ہوتا ہے باپ کا بیٹے پر احسان اسطاز کا شاگر پر احسان پیر کا مرید پر احسان ہر بڑے کا جوڑے پر احسان تو پہلے ہوتا ہے باد والے پر اس کا احسان ہوتا ہے نور احمدی سب سے پہلے زمین باد میں نور مصطفیٰ پہلے آسان باد میں نور مصطفیٰ پہلے کیوں جواب دیا اللہ کی قدرت نے اگر زمین پہلے پیدا ہو جاتی نا نور مصطفیٰ باد میں پیدا ہوتا زمین آگے بڑھ کر کہتی اے مصطفیٰ تمہارے قدم کے لیے ہم نے اپنے جگر کو چاک کیا آہا آسان پہلے پیدا ہو جاتا اور اب نور مصطفیٰ پہلے ہو پیدا ہوتا آسان کہتا اے مصطفیٰ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم نے تم پر سایہ کیا میرے خدا کو یہ گوارہ نہیں ہے مصطفیٰ پر کسی کا احسان ہو لہذا اے مصطفیٰ سب سے پہلے تمہارا نور پردائے کروں گا تاکہ سب پر تمہارا احسان رہے کسی پر تمہارا نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تمہیں سے رحمت اللہ عالمی ہو حق ہے سبحان اللہ بے شک سچ ہے نبی روز اول پیدا ہوا او رب دنیا کو سجایا گیا زمین کا فرش لگایا گیا اسمن کا شامیہ نہ لگا چاندو تارے سے رونہ بخشی گئی اجالہ کیا گیا انبیاء کو بھیجا پیغامات آتے رہے اعلان ہوتا رہا بشارہ سنائی جاتی رہی سارے انتظامات جب کمپلیٹ ہو گئے تو بز میں ہستی کا دولہ عرب اور نور کی بارہ کو جلوہ بار ہو آہہہہ سبحان اللہ توجہ فرمائیے اب کی کا جو یہ رب اور نور کی بارہ ہے نا بڑی اہم ہے اپنی زندگی پہ آپ لوگ پکر کریں جن کو یہ تاریخ ملی ہے آہہہ ورنہ رب اور نور کی بارہ تو ہر سال آتی ہے بے شک لیکن اب کے جو خصوصیت ہے وہ ہر سال نہیں ملے گی آہہہ وہ کونسی خصوصیت ہے سبحان اللہ اب کے جو خصوصیت ہے وہ رب اور نور کی بارہ ہے تو شمبے کا دن بھی آہہہ دن بے ملا تاریخ بے ملی آہہہ اور اتنائی نہیں جہاں رب اور نور کی بارہ وہیں دسمبر کی بارہ سبحان اللہ دوبارہ ہو گئی نا سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا رب اور نور کی بارہ اور دسمبر اس ویسن کا بارہ ہوا مہینہ آئے ہائے ہائے دسمبر اس ویسن کا بارہ ہوا مہینہ کوئی تین بارہ یک جا ہمیں مل رہی ہے دسمبر بارا تاریخ بارا ربیع النور بارا اور دن وہ ہے جو دو شمبہ ہی نہیں پیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس دن میں نبی آئے وہ دن پیر کہلاتا ہے سارے دن اس کے مرید کہلاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں اللہ نے اس نبی کو لوب زمین پر بھیجا اور پھر میری خدا نے اپنے نبی کے مرتبے کو نبی کے درجات کو نبی کی بلندیوں کو نبی کے مناصب کو نبی کے کملات کو نبی کے اصاف کو نبی کی خوبیوں کو میری خدا نے جا بجا قرآن میں فرمی بے شک اس موقع پر میں لمبی گفتگو نہیں کر سکوں گا جو میں نے آیت پڑھی ہے اللہ نے میری نبی کو مخاطب فرمایا ارشادِ ربانی ہوا یا ایوہاں نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَظِیرًا توجہ فرمائیے قرآن کی آیت دیکھیں اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے تمہیں شاہد مبشر نظیر بھیجا تمہیں دنیا میں کیا بنا کر بھیجا شاہید بنا کر بھیجا کیا بنا کر بھیجا بشر بشیر بنا کر بھیجا کیا بنا کر بھیجا نظیر بنا کر بھیجا یہ میرے خدا کرم ہے میں میرے مصطفا کے درجات کو میرے خدا نے یوں بیان کیا یہ بدفیدے لوگ تو زیادہ زیادہ بہت اُڑ کے بات کرتے ہیں وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں ماذا اللہ کے لئے نبی کے درجے پر ان کی کبھی توجہ نہیں ہوئی یہ کیا نبی کیا اور بھی باقی کا عالم یہ ہے زبان میں لگام نہیں ہے جو موں میں آتا ہے بگ دیتے ہیں نبی وہ بڑے بھائی کی طرح فرق ادنا ہے وہ نبی ہیں امتی ہیں لیکن ہم میں ان میں فرق کیا ہے ایک نبی کا لہذا وہ بڑے بھائی کی طرح گاؤگے جہدری کی طرح اپنے علاقے کے دہاد کے مکھیا کی طرح ماذا اللہ کہنے والے بیباد گستاخ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں دو پیر ہمیں دو پیر انہیں دو آنکھیں ہمیں دو انہیں زبان مجھے انہیں بھی ہاتھ دو مجھے وہ انہیں زینہ مجھے وہ انہیں جو جو مجھے ہیں وہ انہیں ہیں برابری کے دعوے داروں ان سارے برابری کے دعوے داروں سے کہہ دیجئے اے برابری کا دعویٰ کرنے والوں یاد رکھنا دور وہ آئے گا کہ تم سب برابر کر دیے جاؤ گے میرا مصطفیٰ برابر نعر تکبیر نعر رسالت عزوت مصطفیٰ جشن تاجدار امبیاء نبی کا رتبہ دیکھے کوئی کہنے والے کہہ دیتے ہو جسا میرا پیر وشیم کا کیا ایسا ہی ہے توجہ فرمائیے رین نادان تمہارا پیر پیر ہے مصطفیٰ کا قدم لا اخسیمو بیہاد البلد کی تفریح ہے سبحان اللہ نادان تمہارا ہاتھ آنچ ہے مصطفیٰ کا ہاتھ ید اللہ فوقائدی ہے تمہاری آنکھیں آنکھیں ہیں میرے مصطفیٰ کی آنکھ ما زاغل بسرو و ما تغا کی تفسیر ہے تمہارا بال بال ہے مصطفیٰ کا بال نہیں واللیل کی تفسیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سچ ہے حق ہے واہ کیسے جسارت ہوتی ہے تمہیں تمہارا سینہ سینہ ہے مصطفیٰ کا سینہ علم نشرہ لکا صدرک کی ترجمانی ہے سچ ہے واہ تمہاری زبان زبان ہے میرے مصطفیٰ کی زبان و ما یمتقو عنی الحواء انہوا الا بحیون جوہا کی ترجمان ہے سبحان اللہ بڑی شان کا مالک ہے اللہ کے پیارے نبی کا رخصار و الدخا و الشمس ماشاء اللہ مرحبا 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 ہمارے نبی کا چہرہ و الشمس ہے و الدخا ہے کی نہیں آپ تاب مہتاب ان کے طلبوں سے پھیک لیں تو درخشانی کی صفت پیدا ہو آہا اللہ نے نبی کا درجہ بتایا یہ نہیں بتایا اللہ نے گئے تمہیں تو ہمیں ایک بشر بنا کے بھیجا ہے لب نے فرمایا اے نبی ہم نے تمہیں شاہید بنا کر بھیجا ہم نے تمہیں مبشر بنا کر بھیجا تمہیں نظیر بنا کر بھیجا دیکھئے میری خدا نے کتنے پیارے انداز میں کتنی محبت کے ساتھ نبی کو مخاطب کیا ہے درہ قرآن کا تیبر دیکھ ارشادِ ربانی ہے یا ایوہا نبی اللہ نے کیا کہا اے نبی کس کو کہا اپنے محبوب کو کس کو کہا اسی رسول کو جس کو اللہ نے نرالی شان دے کر بھیجا اور جانتے ہیں دنیا میں جس کے گھر بھی بچہ پیدا ہو آج کل تک کا ماحول اور زابطہ یہ ہے کہ بچے کا نام اس کے والدین رکھتے ہیں دھر کے سرپرست رکھتے ہیں خود صلائیت ہوتی ہے تو رکھ دیتے ہیں ورنہ سرپرست اجلاس حضرت شیخ طریقت مفتی صاحب قبلہ سے نام رکھواتے ہیں مدرسے میں جاتے ہیں حضرت علامہ شریف الحسن صاحب سے نام رکھواتے ہیں علماء سے ملتے ہیں بچے کا اپنے نام رکھواتے ہیں یہی تو طریقہ ہے نا آج تک دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کا نام ان کے والدین نے رکھا بڑوں نے رکھا ان کے سرپرستوں نے رکھا لیکن قربان جائے سننی جنتی مسلمان اپنے نبی کی عظمت و شان پر دنیا کے ہر بچے کا نام اس کے والدین رکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کا نام عبداللہ نے نہیں رکھا آمنہ نے نہیں رکھا عبد المطلب نے نہیں رکھا ابو طالب نے نہیں رکھا خاندان قریش کے کسی فرد نے نہیں رکھا ارنام مصطفیٰ رکھا کس نے اے لوگو مصطفیٰ کی عظمت دیکھو میرے مصطفیٰ کا نام میرے خدا نے رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے خدا نے رکھا اللہ نے رکھا اور یہ کی نام نہیں دو دو نام رکھے سبحان اللہ اے مصطفیٰ اے میرے محبوب تمہارا نام میں ہی پسند کروں گا میں ہی تمہارا نام رکھتا ہوں ارے محبوب تمہارا ایک نام نہیں دو دو نام رکھوں گا زمین والوں کے لئے تمہارا نام میں نے محمد رکھا اور آسمان والوں کے لئے تمہارا نام میں نے احمد رکھا اے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ وا 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 سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ طبی کا پیارا نام ہے جس کو رکھا کس نے خالق و رحمان اللہ نے رکھا اور یہ طریقہ ہے جو جس کا نام رکھے وہ اس کا نام لے کے پکار سکتا ہے کی نہیں باپ بیٹے کا نام لے کے پکارتا ہے نا بڑے چھوٹے کا نام لے کر پکارتے ہیں استاذ شاگرد کا نام لے کے پکارتا ہے پیر مرید کا نام لے کر پکارتا ہے ہر بڑا اپنے چھوٹے کا نام لے کر پکارتا ہے اس نام لے کر پکارنے میں نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی بیدبی ہے نہ کوئی گستاقی ہے بلکہ یہی اس کا آق ہے ہے کی نہیں بے شک یہ اور بات ہے اگر بیٹا عالم ہو گیا فادل ہو گیا مفقیر ہو گیا مناظر ہو گیا محدث ہو گیا لائک و فائف ہو گیا بڑا ہو گیا تو بھلے لحاظ کے تحت باپ اب مولانا کہے کے بکار لے ورنہ ایسے پوزیشن میں بھی اگر باپ اس عالم و فادل بچے کا نام لے کر بکا دے تو کوئی تنقید کی گنجائش نہیں ہے باپ کو حق ہے کہ بیٹے کا نام لے کر بکا رہے ہے کی نہیں ہے بے شک ہمارے گھر آپ کے گھر بچہ حافظ ہو گیا قاری ہو گیا مسجد کے لوگ امام صاحب کہتے ہیں ممبر کے لوگ علی جناب حضرت کہتے ہیں لیکن گھر میں باپ جب ہوتا ہے اس کو نام لے کر بلالتا ہے بڑے کو حق ہے کہ چھوٹے کا نام لے کر بگار سکتا ہے جس نے نام رکھا وہ نام لے کر بگار ہے لیکن قربان جائیے پیغمبر کی عظمت پر پروردگارِ عالم نے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا وہ خالقِ مصطفیٰ کا مالکِ مصطفیٰ کا رازقِ مصطفیٰ کا قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ وہ معبود ہے مصطفیٰ اس کے بندے ہیں اللہ چاہتا تو اپنے نبی کا نام لے کر پکار سکتا ہے پکار سکتا ہے نا خدا چاہتا تو نبی کا نام لے کر پکارتا اے محمد ہم نے تمہیں شاہد مبشر نظیر بھیجا اے محمد ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا مبشر نظیر بنا کر بھیجا کہے سکتا تھا لیکن میرے خدا نے کہیں پورے قرآن میں میرے مصطفیٰ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا جب جب خدا نے پکارا تو یا ایہا نبی کہہ کر یا ایہا رسول کہہ کر مدسر کہہ کر مزمل کہہ کر تاہا کہہ کر یاسین کہہ کر القعبات سے مصطفیٰ کو خدا نے پکارا کیوں دنیا والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ پیغام مل جائے اے لوگو ذات مصطفیٰ بڑی بلند و بالا ہے عظمت والی ہے شرافت والی ہے کبھی تم مصطفیٰ کا نام لے کر نہ پکارنا جب جب پکارنا ہو تمہیں یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا یا رحمت للعالمین کہہ کر پکارنا سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایہا نبی کہہ اے نبی اور نبی کے معنی جانتے ہیں ماشاءاللہ ممبر نور پہ علماء اکرام جلوہ بار ہیں ان کا فیضان موجے لے رہا ہے سیدو سادات ممبر نور پہ ہیں علم و فضل کی آفتاب ممبر پہ ہیں علماء دین ہیں اور یہ شورہ بھی پڑے لکھے ماحول میں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں شیر و عدب ان کے ساتھ ہیں جانتے ہیں ڈکشنری جانتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں تاریخیں جانتے ہیں اصول جانتے ہیں ذاپتہ جانتے ہیں آپ کسی سے پوچھئے اور اگر اس کی بھی محلت نہ ملے تو آج کا دور جدیدیت کا ہے بہت ہائی لیویل پہ ہیں آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل کمیں ڈکشنری سرچ کیجئے اور اس میں نبی کا معنی دیکھ لی آپ کو مل جائے گا علموں بتا دیں نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا نبی کے معنی غیب دا غیب دا کسے کہتے ہیں غیب کا مطلب ہے چھپی باطنی چیز چھپی باطوں کا علم رکھنے والا بے شک چھپی چیزوں کی خبر رکھنے والا پوشیدہ باتوں کی خبر دینے والا وہ نبی ہے ہمارا اللہ نے میرے مصطفیٰ کو یا ایغا النبی کہہ کر پکارا قیامت تک کے لیے ان سارے گستاخوں کو قرآن نے جواب دے دیا جو علم غیب مصطفیٰ پر کلام کرتے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ انہیں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے انہیں تو علم غیب نہیں ہے ارے نادانو جس جس رسول کو میرے خدا نے نبی کہہ دیا نبی کے معنی غیب دا یعنی خدا نے کہہ دیا اے غیب کی خبریں دینے والے اے غیب دا رسول اے غیب کی باتیں بتانے والے خدا کو علم غیب مصطفیٰ پر جب کلام نہیں ہے تو بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ علم غیب مصطفیٰ پر کلام کریں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایو یا ایغا نبی سبحان اللہ قیامت تک کے لئے جواب ہو گیا کی نہیں ہو گیا جب جب کوئی کہے گا اس سے کہیے قرآن سے اللہ کا وہ کلام نکال دو جس میں اللہ نے مصطفیٰ کو غیب دا کہا ہے غیب کی خبریں دینے والا یہ غیب ہے کیا چھپی باتوں کی کا علم رکھنا چھپی باتوں کو بتانا ایک مثال سے آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا چاہوں گا میٹر کو یہ دیکھئے میرا ہاتھ ہے آپ کے سامنے ہے کی نہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں نا میری اس ہاتھ تو کچھ ہے تو نہیں کچھ ہے کچھ نہیں ہے اپنے اس خالی ہاتھ کو آپ اپنے جیب میں لے جا رہا ہوں اندر سمیں نے نکالا مٹھی ون ہے سارے مجمع سمیں پوچھوں گا آپ میں سے کوئی آدمی بتا دے اس میری مٹھی میں کیا ہے بتا دیجی کوئی صاحب بتا دے میری مٹھی میں کیا یہ ڈنکے کی جوڑ آپ نہیں کہہ سکتے اگر دلیل مانگ لوں گا تو آپ کی بھی زبان خموش ہو جائے گی آپ خالی کہہ رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ خالی ہو سمجھ بوجھ کے کہیے میری مٹھی میں کیا ہے آپ کریں بھری ہے وہ کریں خالی اسی میں پیسلہ نہیں ہو پا رہا ہے آپ لسی ششوپنج میں ہیں ایک جگہ میں نے اپنے اس خالی ہاتھ کو پھول رکھا ہوا تھا ممبر پہ پھول کے قریب لے گیا اور میں نے مٹھی بند کر لی اور پھر پوچھا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے ہمارے نقیب جیسے وسیم اکرم صاحب ہیں حاضر دماغ ایک نقیب تھے انہوں نے پوراں کہا کہ آپ کی مٹھی میں پھول ہے میں نے کہا یہ آپ کی بھول ہے میری مٹھی میں کچھ نہیں ہے آپ کہتے بھری ہے وہ کہتے خالی ہے یہ ایک جگہ میں نے جیب میں ڈالا باہر نکال کے پوچھا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے ایک صاحب بولے کہ آپ کی مٹھی میں تعویز ہے میں نے یہ تعویز کیسے کہہ رہے ہو اس بنیاد پر کے محلوی کے بعد تعویز کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی گائرنٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے بدا سکتا ہے کوئی جوہلے کشف ہوں گے اہلے دل ہوں گے ان کی بات نہیں کر سکتا اصحابی نظر تو خوب جانتے ہیں عام لوگوں کی باتیں ہیں پوچھا میں نے مٹھی میں کیا ہے آپ سب کا جواب گویا کہ یوں ملا کہ ہمیں نہیں معلوم ہم تو ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں باطنی چیزوں کا ہمیں علم نہیں یہ چھپی بات ہے میں کہا جانو آپ کو خبر نہیں ہے کوئی نہیں بتائے گا کوئی اپنا دماغ لگا کے بتائے گا تو میں نہیں آسانی سے چھوڑنے ہی دوں گا دلیل مانگوں گا جب دلیل دینے کی بات آئے گی تو ہوا خراب ہو جائے گی آپ کو کلام سننا ہے بہت دیر تک پہلے ہی ارائے پرار اختیار کر لیں گے ایسا موقع نہ آئے سچائی یہ ہے کہ بند مٹھی میں نے پیش گیا آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جناب آپ نے مجھ سے جو سوال کر رہے ہونا یہ سوال آپ کا میرے لحاظ سے لا یعنی ہے میں تو ظاہری چیزوں کو جانتا ہوں ظاہری چیزوں کا علم میرے پاس ہے باطنی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں اس کو میں نہیں جانتا اس کا تعلق تو علم غیب سے ہے باطنی چیزوں کا آپ کو علم نہیں باطنی چیزوں کی جانکاری نہیں جسے باطنی چیزوں کا علم ہوگا وہی بتا پائے گا یہی بند مٹھی کل ابو جہل کی شکل میں بارگاہ رسالت میں پہنچی میرے پیغمبر کے دربار میں پہنچی ابو جہل نے بند مٹھی لے کر دربار مصطفیٰ میں سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے پوچھا تھا نا ابو جہل نے بہت مشہور بات ہے علماء خطبہ سے بارہ آپ سنتے ہیں مٹھی بند ہے ابو جہل کی پوچھا اگر آپ نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے آپ کی دبان جیسے خاموش تھی نا نبی کے بعد اگر علم غیب نہیں ہوتا تو نبی بھی خاموش ہو جاتی ہے پیغمبر فرماتے لا عالمو میں نے جانتا ابو جہل یہ بدول باتیں لے کر کہاں سے آئے میں تو اللہ کا سفیر ہوں ہیلچی ہوں پیغامی خدا پہچانے آیا ہوں ان باتوں سے مجھے کیا غرض یہی تو کہتے نا مصطفیٰ لیکن ایسا نہیں ابو جہل نے پوچھا اے محمد اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میرے مٹھی میں کیا ہے میرے مصطفیٰ کا غیب دا نبی کا عالم غیب ہے عالم غیب ہے مصطفیٰ نبی کا لا جواب جواب سنیے نبی کیا فرماتے ہیں اے ابو جہل میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں رہنے والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں آئے 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 کیوں فرمائیے اسی ایک میں جواب ہو گیا ابو جہل تیری مٹھی میں ضرور کچھ ہے اور جو ہے اس کی حقیقت بھی میں جانتا ہوں اس کی ماہیت بھی میں جانتا ہوں تیری مٹھی میں جو ہے وہ بے جان ہے بے دوبان ہے پتہ رہے لیکن ایسے دربار میں تو آیا ہے جہاں بے زبانوں کو زبان بے جانوں کو جان اور ادنا کو آلہ ذرے کو آفتام چھوٹے کو بڑا قطرے کو دریاء اس دربار مصطفیٰ کا فیض ہوتا ہے ہر ایک کو نواز آجاتا ہے ابو وکر آتے ہیں صدیق اکبر بن کر چمکتے ہیں عمر آتے ہیں عدل و انصاف کا سرچشمہ بن کر چمکتے ہیں علی آتے ہیں پاتے ہیں خیبر کہلاتے ہیں عثمان آتے ہیں جو دو سقا کے علم بردار ہو کر لوگتے ہیں یہ دربار مصطفیٰ ہے یہاں سے خانیات تک کوئی پھیرا نہیں ہے آہا بے شک سچ ہے فرماتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں رہنے والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں حیرت میں بڑھ گیا سوچا تو کچھ اور تھا ہو گیا کچھ اور سوچا تھا کہ یہ تو یہی نہیں بتا پائیں گے لیکن یہاں تو اس سے بڑھ کے بات ہوگی اور جب بات ہوگی حیرت میں بڑھ گیا کہا یہ اور اچھی بات ہے ٹھیک ہے جو میری مٹھی میں ہے وہ بتائے جب کہہ دیا بتائے تو پیغمبر نے حکم فرمایا ابو جہل اپنے مٹھی کو ذرا اپنے کانوں تک لے جاؤ ابو جہل نے بند مٹھی کانوں تک پانچائی اور جب کانوں تک پانچائی تو ابو جہل نے کیا سنا بند مٹھی میں کنکریا ہے مصطفیٰ کا جیت کر رہی ہے اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی ہے قلمِ الہ الہ اللہ محمد الرسول اللہ اشہد واللہ الہ اللہ وعدہ لا شریک لا واشد انہ محمدن عبدہ ورسول یہ کنکریوں کے زبان سے ترانہ ظاہر ہو رہا ہے ابو جہل نے سنا سن کر وہ حیرت میں پڑ گیا پریشان ہو گیا عجوبہ ہو گیا اور محیر العقول کارنامے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا چھنجلا کے آپ کیا کر سکتا ہے جب کسی کے بعد کوئی بات نہیں بچتی ہے تو چھنجلا ہٹا جاتا ہے جب تک جواب لیتا ہے آدمی جواب دیتا ہے جواب نہیں لیتا جب تو آدمی کو تلخی آتی ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے انہیں جگہ اجسام ملے کہنے لگے یہ نبی نے تنی لمبی بات کیوں کر دی کہا تا پوچھا تا نا سیدھے سیدھے کہ وہ مٹھی میں کیا ہے نبی سیدھے سیدھے بتا دیتے ابو جہل بڑا شاتر دماغ ہے اگر آسانی سے کہہ دوں گا کہ تیری یہاں تیرے مٹھی میں کنکری ہے تو وہ ایسا شاتر دماغ ہے مانے گا پھر بھی نہیں اور یہ کہتا ہے وہ چلا جائے گا وہ دامن پہاڑ کے دامن میں جا میں چل رہا تھا نا انہوں نے چھپ چھپا کے کہیں سے دیکھ لیا اس لیے میرے نبی نے وہ جواب دیا جس کے آگے کوئی سوال ہی نہ اٹھے کنکری میں تیرے مٹھی میں چیز ہے وہ بولے گی بھی اس کو ایرت دیگو پتر لیا ہوں میں گنگر لیا ہوں کہاں سے بولے گا لیکن مصطفیٰ نے بتا دیا یہاں دربار مصطفیٰ میں جو آتا ہے وہ زندہ و جہبیت ہو جاتا ہے امام احمد رضا مجددی آدم سرکار آلہ حضرت بریلی کے تاجدار امام اہل سنت تریائے رحمت قاسم نعمت آفتاب بلایت مجددی دین و ملت سرکار آلہ حضرت برملا اعلان فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم تکٹا دے سبحان اللہ سبحان اللہ کنگری نے کلمہ بڑھ دیا ترانہ سنا جنجلا گیا جنجلا کے اکل خفت ہو گئی فوراں اپنی مٹھی کو جھٹک دیا مٹھی کو جھٹک دیا ساری کنگرییاں مٹھی سے باہر آ گئیں چھٹکارہ پا گئیں اور وہ کنگرییاں گری کہاں قدم ناظر مصطفیٰ میں قربان جائیے ان رنگریزوں کی قسمت پر وہ سنگریزے مقدر کا سکندر ہے تقدیر بلند و بالا ہے ریکزاروں میں گمنان پڑی رہنے والی کنگرییاں ابو جہل کے ہاتھوں میں قیدی تھی یوں کہیے ایک ظالم کے ہاتھ میں قیدی تھی کنگرییاں مصطفیٰ کا گیت سنایا فوراں رہائی مل گئی نبی کا تذکرہ کیا یہ رفتار تھی کنگرییاں چھٹکارہ مل گیا یہ نبی کے ذکر کا پید ہے نبی کا ذکر کرو گے ظالم کے پنجوں میں اگر سے جھکڑے رہو گے تمہیں آسانی کی راہ مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ چھٹکارہ پا گئی اور چاہتا تو جہاں سے لائے تو وہیں پھیک دیتا لیکن پھیکا کہاں قسمت کا مارا تھا یہ تو اس کی قسمت نہیں ان کنگریوں کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا بے شخص ٹھیکا کہاں دربارے مصطفیٰ میں کنگریہ ہاتھوں سے بہر ہوئی قدم نازم مصطفیٰ میں آگئی گویا ان کنکریوں نے رہتی دنیا کو یہ پیغام دے دیا اے لوگو خوب یاد رکھنا ذکرِ مصطفیٰ کی عادت بنا لو لا تھو تو ذکرِ مصطفیٰ کرو دن ہو تو ذکرِ مصطفیٰ کرو نات میں چاہو تو نات میں کرو نظم میں چاہو تو نظم میں کرو نصر میں چاہو تو نسل میں کرو ہر عالمِ ذکرِ مصطفیٰ کرتے رہو فیض یہ ملے گا کہ قدمِ نادِ مصطفیٰ میں تمہیں جگہ مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیر و دب کا شوق رکھتے ہیں سبحان اللہ کیک باتیں چنچن کر لاتے ہیں اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کیا قیدت ہوتی ہے کیا محبت ہوتی ہے میرے سرکار نے بھی ناد خانوں کو پسند کیا ہے بڑی اچھی چیز ہے یہ لوگ بھی قسمت کے دھنی ہیں کہ انہوں نے ان کو مصطفیٰ کی ناد کہنے کا کچھ شعور آ گیا ہے اللہ کے پیارے نبی نے بھی ناد خانوں کو پسند کیا نادِ مصطفیٰ نے سنی اور ناد پڑھنے والے کو میرے مصطفیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا نواز کر دنیا والوں کو بتا دیا ناد کو لوگوں کو محبت کیا کرو ناد کو لوگوں کو تم عطیہ دیا کرو نظرانہ دیا کرو ناد پڑھنے والوں کو جو لوگ عطیہ دیا کرتے ہیں یہ سنتِ مصطفیٰ پہ سبحان اللہ بڑا اچھا بروگرام ہے سبحان اللہ علماء کا باپیس چلوا بھی ہوگا ناد خانوں کی بھیڑ بھی ہوگی سبحان اللہ توجہ چاہتا ہوں بس آخری مرحلہ میں لمبی گفتگو کے مرد میں نہیں ہوں یہ شوارہ بیٹھے ہیں اللہ نے فرمایا یا ایوہا نبی اے غیب دا غیب کی خبریں دینے والے منہ محبوب اللہ نے نبی کو غیب دا کہا اور نبی نے یہ بتا دیا کہ بے شک جو تمہاری مٹھی میں ہے میں جانتا ہوں یہ غیب دانی ہے کہ نہیں غیب دانی ہے اور دیکھئے آخری میٹر ہے کہ نبی کو اللہ نے نبی کہا میری رسول کو نبی کے معنی غیب دان چھپی باتوں کو جاننے والا نادان کہتے ہیں انہیں علم غیب نہیں بیٹھ بیٹھے کی خبر نہیں اگر انہیں عالم غیب مان لیا جائے تو اللہ تعالی علم غیب بندے اور عالم میں اور خدا میں شرک ہو جائے گا لاکہ یہ سپتے خاصہ ہے بندے میں نہیں آسکتی لیکن ان نادان کو یہ پتہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا علم وہ علم غیب جو ہے نا وہ علم غیب عطائی ہے بے شک اللہ کا علم بوساقی ہے غیر متناہی ہے اللہ اپنے قدرت سے جسے چاہے عطا کر سکتا بے شک سچ ہے مارے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا دیکھیں ایک سوال ہے میرا آپ سب لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ باشغور لوگ ہیں ممبر پر بھی ذمہ دار لوگ ہیں ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیج آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آپ کے کاندھے پر دو فرشتے مقرر ہیں نا جی ہے کی نہیں ہیں یہ دونوں فرشتے جس دن سے آپ پیدا ہوتے ہیں اس دن سے ان کا تسلط ہوتا ہے اور آپ کے کاندھے پر ایک فرشتہ وہ آپ کی نیکیاں لکھتا ہے دوسرا آپ کی برائیاں لکھتا ہے جو گناہ کریں گے وہ لکھے گا جو غلطی کریں گے وہ لکھے گا جو نیکی کریں گے یہ لکھے گا کہ دونوں پرشتوں کا کام کرتے ہیں کاندھے پر رہتے ہیں کبھی اپنے محسوس بھی کیا ہمارے کاندھے پر ہے کوئی کا کاندھا بھاری ہوا کبھی محسوس بھی نہیں ہوا ہم آپ سے پوچھیں وہ فرشتے جو ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر بیٹھے ہیں آپ نے کبھی ان پرشتوں کو دیکھا کوئی بتا دے دیکھا پیچھے والے آپ لوگ سو تو نہیں رہے نا سوئیے گا ماں تبھی نادخانوں کی ناتیں سننیے شاید رضا ممبر نور پہ ہیں احمد انیپی ہیں دیگر منارسی ہیں اور نہ معلوم کون کون ہے بری لیسٹ میرے سامنے نہیں آئی ہے لیکن بڑے بڑے چیدہ چیدہ لوگ ابھی بیٹھے ہیں ان کا کلام سننا ہے آپ توجہ فرمائیے جو پرشتے آپ کے کاندھے پر ہیں آپ نے انہیں کبھی نہیں دیکھا کسی نے دیکھا یہاں مٹھی والا مسئلہ نہیں ہے کہ اٹکل دماغ لگا دی ہے وہ خالی ہے وہ بھری ہے ایسا نہیں ہوگا فرشتوں کو دیکھا تو کیلئر بولی ہے میں نے دیکھا نہیں دیکھا تو کیلئر بولی ہے میں نے نہیں دیکھا دیکھا آپ نے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا کسی نے نہیں دیکھا ہم نے بھی نہیں دیکھا اب انہیں فرشتوں سے پوچھتے ہیں ہم انہیں فرشتوں کو نہیں دیکھتے اے میرے کاندھے پر بیٹھنے والے فریشتو کی رہ منقاتبین کیا تم نے ہمیں دیکھا ان فریشتو نے آپ کو دیکھا کی نہیں دیکھا دیکھ changer وہ فریشتے جنہیں ہم نے نہیں دیکھا وہ فریشتے ہمیں دیکھتے ہیں فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہمارے واسطے وہ فرشتے غیب ہو گئے سمجھ رہے غیب ہو گئے لیکن فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں اس لیے ہم فرشتوں کے واسطے غیب نہیں ہیں فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھتے ہیں جب وہ فرشتے جنہیں ہم نہیں دیکھتے وہ ہمیں دیکھتے ہیں انہیں فرشتوں سے ایک سوال کروں گا اے پرشتوں ہم تمہیں نہیں دیکھتے تم ہمیں دیکھتے ہو ہمارے واسطے تم غیب ہو تمہارے واسطے ہم غیب نہیں ہیں تم ہمیں دیکھ رہے ہو جس طرح تم ہمیں دیکھتے ہو کیا تم نے ایسے ہی اپنے خدا کو دیکھا ان پرشتوں سے سوال ہے تم نے اپنے خدا کو دیکھا پرشتے کہیں گے رہے نہیں بھئی میں وطنائی دیکھتا ہوں جدنا میرے خدا نے کہا ہے جدنی اس کی طرف سے اجازت ہے نہ وطنائی دیکھتا ہوں کی ذات کو ہم نے بھی نہیں دیکھا یہ فرشتوں کا جواب ہے جو فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں وہ اپنے خدا کو انہوں نے نہیں دیکھا اور اللہ کو ہم نے بھی نہیں دیکھا اللہ کو گیا ہم نے ان فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا اللہ کی ذات ہمارے واسطے کیا ہو گئی فرشتے تو ہو گئے غیب اور فرشتوں کے واسطے اللہ کی ذات غیب ترگیہ بلند ہو گیا اللہ کی ذات بندوں کے واسطے غیب نہیں غیب غیب الغیوب اللہ کی ذات غیب الغیوب ہو گئی اور جب یہ مسئلہ آ گیا سامنے نا تو ہم نے کہا فرشتوں کی بات مت کرو کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں میں نے ذرا جسارت کی جناب آدم تک پہنچا جناب آدم آپ نے ذات خدا کو دیکھا اینو آپ نے دیکھا ادریس آپ نے دیکھا شیش آپ نے دیکھا انبیاء آپ نے دیکھا ابراہیم خلیل اللہ آپ نے دیکھا جناب عیسیٰ آپ نے دیکھا جناب اسماعیل آپ نے دیکھا ہر نبی سے پوچھتا رہا ہے ہر نبی کا جواب ہوتا ذات خدا کو ہم نے بھی نہیں دیکھا پوچھتے پوچھتے جناب موسیٰ تک آیا جلیل القدر پیغمبر ہے باروب ہے پرجلال ہے کلم اللہ ہے جناب موسیٰ آپ نے اپنے خدا کو دیکھا جناب موسیٰ کہیں گے میں کیا بات کرتے ہو رب ارنی رب ارنی کی رٹ لگاتا رہا نہیں دیکھا کسی نبی نے نہیں دیکھا کسی رسول نے نہیں دیکھا اور ہر نبی نے یہ کلمہ پڑھا ہر نبی نے توحید باری کا پرچم لہرایا بندوں کو بتایا اللہ احد ہے بے نیاز ہے وہی لائق عبادت ہے وہی معبود حقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے دیکھا کسی نے نہیں ہے بات سب کر رہے ہیں آپ بھی اللہ کی بہدانیت کے قائلوں صاحب ایمان نہیں ہم سم جانتے ہیں اللہ معبود حقیقی یہ واحد ہے اس کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ ہمپلہ ہے نہ مددگار ہے یا یاور ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنا ہمارا آپ کا نظریہ بھی یہی ہے میں نے کہا آپ نے جب خدا کو دیکھا نہیں انبیاء نے دیکھا نہیں تو مانا کیسے سب نے ہر ایک کا جواب یہی تھا ارے دیکھا تو ہم نے نہیں ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے نے کہا ہے ہم نے مان نعرے تکبیر نعرے رسالت اختیار مصطفیٰ وہ کون ہے جس نے ذات خدا دیکھا کون ہے جس نے ذات خدا دیکھا اپنے نبی سے پوچھا اے میرے پیغمبر انبیاء سے پوچھا مرسلین سے پوچھا ابراہیم سے پوچھا خلیل اللہ سے پوچھا تمام نبیوں سے پوچھا ہر ایک کا جواب نفی میں تھا اب میرا سوال آپ کی بارگاہ میں ہے آپ نے اپنے خدا کو دیکھا اور جب نبی سے ہم نے سوال کیا نا پہلے تو جب کوئی کہا رہا تھا نئی 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 نبی سے پوچھا آپ نے دیکھا تو نبی نے یہ نہیں فرمایا نہیں میں کسی نے نہیں دیکھا ہم نے بھی نہیں دیکھا ایسا نہیں فرمایا بھلکہ قربان جائیے اپنے مصطفیٰ کی عظمت و شرافت پر نبی کی بلندی پر نبی کا رتبہ آلی پر نبی سے پوچھا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا تو نبی نے برملا فرمایا رہی تو ربی بھی احسانی صورت میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا نبی برماتے ہیں اچھی صورت میں دیکھا علم غیب مصطفیٰ پر انگلیہ اٹھانے والوں مصطفیٰ کی ساتھ وہ ہے جو غیب نہیں غیب الغیوب سے باخبر ہے برعلی کے تاجدار امام احمد رضا نے دنیا نجدیت کو اور دنیا باعبیت کو اور ایوان باطل میں تمام دیا بنا کے محلات مزلزلہ پیدا کر دیا برملا یہ کہہ کر تم نبی کے علم غیب پر بات کر رہے ہو اور کوئی غیب کیا تم پہ نیہا ہو والا جب نہ خودہ ہی چھپا تم پہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم پہ کرو رو درود دیبا کے شمس دوہا تم پہ کرو رو درود قابے کے بد رتو جاؤ تم پہ کرو رو درود دل کرو تھنڈا میرا وہ کپے پاچ چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا سبحان اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا تم پہ خودہ ہی چھپا تم پہ کرو رو درود کم وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نہ میرا دا تم پہ کرو رو درود اللہ نے اپنی ذات کو دکھایا مصطفیٰ کو اور پھر برمالارب نے برما دیا اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کر دی دیکھا کسی نہیں تم نے دیکھا تو تم گواہ ہو گئے تمہیں میں نے جنت دکھایا یہ دکھایا وہ دکھایا تمہیں مبشر بنا کر بھیج دیا تم بشارہ سنو تمہیں جہنم کی حولناک منادر بھی دکھائے لہذا تمہیں نظیر بنا کر بھیجا لوگوں کو در سناؤ ہمارے خیر کی دعوت دو ہمارا نبی شان سے روح زمین پر آیا پروردگاری عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمارے اور آپ کے سینوں میں عدمت مصطفیٰ کا چراغ روشن رہے ہم نبی کے دیوانے بن کر جئے اور نبی کی محبت میں ہمیں موت آ جائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم وآلہ علیکم السلام سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات حضرت نے پرورگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی سیڈی کے لیے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں